ڈیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے سب سے پہلے میں اپنے ہر بڑھتے ہوئے سبسکرائبر کو تھینکس کہتی ہوں جن کی وجہ سے مجھے آگے بڑھنے کا موٹیویشن ملتا ہے فرنڈز اگر آپ لوگوں کی کوئی سجیشن ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز اسی سے ریلیٹڈ بنائے جا سکیں تو جیسا کہ ٹائٹر پڑھ کے آپ نے جانا ہوگا میں بات کرنے جا رہی ہوں مائیکل جیکسن کی جو بہت ہی مشہور سنگر اور ڈانسر تھے ان کی ملتیوں کے بارے میں بہت سارے دھارنا ہے لوگوں کے کہ ان کی ملتیوں کیسے ہوئی تھی ففٹی ون سال کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی بلکہ ففٹی ون سال کی عمر بھی وہ پوری نہیں کر پائے تھے تو پھر کیسے ان کی ملتی ہوئی تھی اتنی جلدی اور کیا ایسا ہوا تا اس بارے میں ہم بات کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے گا فرنس ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ دھن گیا تو کچھ نہیں گیا دھن گیا تو کچھ نہیں گیا سواست گیا تو سمجھو کچھ گیا اور مان سم مان گیا تو سمجھو پھر کچھ بچا ہی نہیں فرنس اگر ہمارا شریر سچارو روپ سے کام کر رہا ہے ہمارے سب ہی انگ کام کر رہے ہیں ہم ٹھیک سے کھا پی پا رہے ہیں ہم چینس سو پا رہے ہیں تو یہ پرمیشور کی انکمپا ہے ہم پر کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ نصیب نہیں ہوتا ہے لیکن ہم اس جیون کی قدر نہیں کرتے اسے بتا دیتے ہیں کس میں اسے بتا دیتے ہیں چنتہ میں اسے بتا دیتے ہیں اسٹرس میں اور یہ جو اسٹرس ہوتی ہے نا یہ ہی ہمارے مرتیوں کا سب سے بڑا کارن بنتی ہے آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے سمجھیں گے تو اب میں ویڈیو کو جلدے سے آگے بڑھاتی ہوں اور تب تک آپ لوگ میری چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تو اب شروعات سے شروعات کرتے ہیں فرنس یونائیٹڈ اسٹیٹ میں ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے انڈیانا اور وہاں پر ایک سٹی ہے جس کا نام ہے گیری اس سٹی میں 1958 میں مائیکل جیکسن کا جن ہوا اور وہ ایک گریب پریبار سے تھے ان کے پتا کا نام تھا جوسف اور ماں کا نام تھا کیتھرین اور ان کے نو بھائی تھے نو بچوں میں سب سے چھوٹے تھے مائیکل مائیکل جیکسن کے جو پتا تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو انٹرٹینمنٹ لائن ہے اس میں بہت پیسہ ہے اس سے جو دن ہے بہت جلدی بدل جائیں گے دن ان کے بہت جلدی سدھر جائیں گے خوب پیسہ بھی آئے گا اور یہ دس زنوں کا پریبار آرام سے چل بھی سکے گا تو انہوں نے کیا کیا بہت کم عمر میں ہی اس سمیں مائیکل کے عمر صرف پانچ سال کی تھی اور ساتھ ہی اس کے چار بھائی اور انہوں نے ان پانچوں نے مل کر ایک بینڈ بنایا جس کا نام تھا جیکسن فائف اور یہ بینڈ بہت فیمس ہوا بہت فیمس ہوا یہ بینڈ خوب نام کمائیا خوب پیسہ کمائیا لیکن اس میں جو مائیکل تھے ان کی سنگنگ اور ڈانسنگ میں پکڑ بہت اچھی تھی وہ خود بھی یہ بات جانتے تھے اور انہیں سولو پرفارمنس دینے میں بھی بہت مزا آتا تھا وہ اپنی سولو پرفارمنس دینا چاہتے تھے وہ آگے اس فیلڈ میں بڑھنا چاہتے تھے تو اس لیے مائیکل جیکسن اپنی بیٹ بیٹ میں سولو پرفارمنس بھی کرتے ہیں اور اپنے سولو کیریر کا بھی وہ دھیان رکھتے ہیں 1979 میں انہیں ایک بڑا بریک ملا ان کی آلبم آف دا وال جسے انہوں نے کونسی جونز کے ساتھ مل کر ریلیس کیا تھا وہ کافی ہٹ ہوئی پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا 1984 میں انہوں نے جیکسن فائف بینڈ جو تھا اس کو چھوڑ دیا اور اپنا سولو پرفارمنس دینا شروع کر دیا اور اپنے کریر کو اور آگے بڑھایا انہیں کنگ آف پاپ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی ایک خوبی اور تھی یہ اپنے فینس کو بہت مانتے تھے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بولی وڈ میں جو ہی فینس کو کتم ہاتھو دیتے ہیں کس طرح سے ان کی انسلٹ کرتے ہیں اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں وہی پر جو مائیکل جیکسن تھے وہ اپنے فینس کو بہت مانتے تھے اور اپنے فینس کے ساتھ بلکل ویسا ہی ویبھار کرتے تھے جیسے ان کے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ان کے فیملی میمبرز کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے بھی لوگ انہیں بہت مانتے تھے اس کے ارابعہ ان کے جو پانچ آلبم تھے وہ ریلیز ہوئے جیسے کہ یہ ریلیز جب ہوئے تو ان کی جو لوگ پریتہ تھے وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئے انہوں نے اور بھی زیادہ نام کم آیا لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان کامیابی کے شکر کو چھوٹا ہے تو کتنے سارے جلنے والی لوگ موضوع ہو جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی دھوڑتے کہاں سے کیا چیز پکڑیں اس میں کمی دکھا دیں اس میں ایپ دکھا دیں اس پر بلیم لگا دیں اور ہم اپنے آپ کو اچھا بنا لیں فرنس کئی بار ایسا ہوتا ہے انسان آگے بڑھنے کے لئے دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھیستا ہے خود آگے نہیں بڑھتا کیوں کہہ رہی ہوں میں ایسا اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے تو فیلحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں خوب لوگ پریتہ ملی ان کے ہٹ پہ ہٹ ریلیز ہوتے گئے کینگ آف پاپ انہیں کہا گیا اس کے علاوہ ان کی ایک واغ ہے جیسے مون واغ کہتے ہیں یہ واغ پچیس مارچ نینٹین اٹی تھری میں لوگوں کے سامنے آئے جس کا آج تک کوئی ڈوپلیکیٹ کر نہیں پایا کوئی بھی اسے فالو نہیں کر پایا لیکن کہا جاتا ہے وہ بچپن سے ہی یہ مون واغ کرتے تھے اس کے علاوہ ان کے فینس ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کے پرفارمنس کے دوران پانچ ہجار لوگ بے ہوش ہو گئے تھے ایسا انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بولا تھا پھر کیا ہوا ان کے ساتھ کہ اتنی کم عمر میں انہیں اتنی ساری بیماریوں نے گھیر لیا فرنس کچھ لوگ ان پر یہ الیکیشن بھی لگاتے ہیں کہ ارے وہ تو دکٹروں کی پوری ٹیم کو ساتھ میں لے کر چلتے تھے انہیں مرنے سے بہت ڈل لگتا تو فرنس ایسا ہے نہیں پہلے جانکاری حاصل کر لینی چاہیے ان کے ساتھ پرابلمس اتنی تھی کہ ڈاکٹروں کو لے کر چلنا ان کی بہت بڑی مجبوری تھی کیا دکت تھی ان کے ساتھ سب سے پہلے 1984 میں ایک پیپسی کومرشیل کی سیوٹنگ کے دوران ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے بال جل گئے تھے بری طرح سے جل گئے تھے وہاں پہ ایک چھوٹا سا فائر ورک ہوا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ان کے بالوں پہ چنگاری پڑھی ان کے بالوں پہ جب چنگاری پڑھی انہیں تھوڑی جو تک احساس نہیں ہوا لیکن جب وہ ان کی کھوپڑی تک پہنچ گئے تب انہیں پتا چلا اور اس کے بعد بری طرح سے انہیں بارن ہوا تھا اور بری طرح سے چل گئے تھے اتنا ہی حادثہ پراب نہیں تھا اس کے بعد کیا ہوا 1999 میں ان کے ساتھ ایک اور حادثہ ہوا ہوا یہ تھا کہ جب یہ جرمنی میں تھے تو اپنا ہی ایک سانگ تھا ان کا دہ ارث اس میں یہ پرفارم کر رہے تھے بریج پہ چڑھتے یہ پرفارم کر رہے تھے کیا ہوا کہ وہ بریج اچانک سے گر گیا اور اتنی اچائی سے جب یہ بریج نیچے جا کے گرا تو اس کے بعد ان کے شریر میں بہت ساری پرابلم شروع ہو گئی پین کھلرز کا سلسلہ نین کی دواؤں کا سلسلہ تب اس سے تو سٹارٹ ہوا اس کے بعد انہیں سٹریس بھی ہو گئے دپریشن میں بھی آ گئے دپریشن میں اس لئے آ گئے کیونکہ ان کو ایسا لگنے لگا کہ اب میں کبھی کھل کے اسٹیج میں پرفارم نہیں کر پاؤں گا جس طرح سے میرے ساتھ حاصل ہوئے ہیں کیونکہ اس حاصل کے دوران ان کی جو سپائن ان کی جو سپائن تھی وہ بھی ڈیمیج ہو گئی تھی اس حاصل کے دوران اس کے علاوہ انہیں بیک پین انسومینہ کی بیماری ان کی شروع ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ انہیں پروپوفال اور انجیکشن لینے کی بری عادت پڑ گئی تھی کیا ہوا تھا ایسا سب سے خطرناک اس میں بیماری تھی وہ تھی انسومینہ کی یعنی کہ انہیں کئی کئی دنوں تک نیند نہیں آتی تھی کئی کئی دنوں تک انہیں نیند نہیں آتی تھی جس وجہ سے انہیں نیند کی دوائیاں لینے پڑتی تھی اور انجیکشن بھی لینے پڑتے تھے وہ ان کی دن چل رہا کا حصہ بن گئے تھے جیسا بچہ رات میں سونے سے پہلے دودھ پیتا ہے انہیں رات میں سونے سے پہلے نیند کی دوائی لینے پڑتی تھی وہ بھی کوئی ایسی ویسی نہیں بہت ڈینچرس دبا اب ہی آگے اس کے بارے میں بات کریں گے ان کے ڈاکٹر نے انہیں سجسٹ کیا تھا پروپو فال پروپو فال سجسٹ کیا تھا کیونکہ وہ ڈائریکٹ ونس میں وہ اثر ڈالتا ہے لیکن جو پروپو فال ہوتا ہے جب یہ دیا جاتا ہے تو اسے میڈیکل ایکیپنٹ سے ہی دیتے ہیں پر وہ بینہ کسی میڈیکل ایکیپنٹ کے ہر روج اسے لیتے تھے وہ ایک ایسے نیند میں انسان کو ڈال دیتا ہے ایک ایسے نیند میں جو کانشیس مین کے ساتھ انسان سو ہی نہیں سکتا ایسے نیند میں وہ پروپو فال ڈال دیتا ہے انہیں اور پروپو فال کی عادت پڑ گئی تھی اور پروپو فال کا جو کالر ٹیکشور جو ہوتا ہے وہ دودھ کی طرح ہوتا ہے اس لیے اب یہ اسے ملک بھی کہنے لگے تھے انہیں یہ لینا بہت ضروری ہو گیا تھا کیونکہ کوئی اور دوہ ان پر اثر ہی نہیں کرتی تھی اب کئی کئی دنوں تک انسان نہیں سوئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا جس سے بچنے کے لیے یہ لینا ان کی مجبوری بن گئی تھی اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک اور چیز فیمس تھے کہ یہ اپنی سرجری بار 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 کروا دیتے کیوں کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کہتا ہے کہ جس طرح ایک جھوٹ سو جھوٹ بلواتا ہے ایک خون سو خون کرواتا ہے کچھ ایسا ہی تھا کہ ایک سرجری سو سرجری کرانے لگی ان کے جو پتا تھے ان کے ساتھ بہت برا برطاؤ کرتے تھے وہ انہیں ایک ٹرینر کی طرح ٹریٹ کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ڈیٹ تک بولنے سے منع کر دیا تھا اور جب انہیں ٹرینر کی طرح ٹریٹ کرتے تھے تو وہ بچوں کو سکھانے کی دوران بہت مارتے تھے اندھا دھند مارتے تھے جس وجہ سے کئی بار ماں کو بیچ بچاؤ کے لیے آنا پڑتا تھا وہ اپنے بچوں کو اتنا مارتے تھے کہ مایکل کے دماغ میں وہ ڈر بیٹھ گیا تھا وہ اپنے پتا سے نفرت کرتا تھا اسے بچ پر میں کبھی پتا کا پیار نہیں ملا بلکہ ماں کا بھی کچھ نہیں ملا ہوگا کیونکہ اگر ماں کا ساتھ ملا ہوتا تو شاید ان کی حالت وہ نہ ہوتی جیسی حالت ان کی ہو گئی تھی ان کے پتا ان کی ناک پر بھی کٹاکش کرتے تھے کہ تمہاری ناک کتے بھدی ہے میرے کھاندان سے تو تمہیں یہ ناک نہیں ملی ہے جرور تمہیں تمہارے ماں کے کھاندان سے ہی یہ ناک ملی ہوگی یہ شبد شبد یہ سارے سبد یہ سب باتیں ہیں ان کے دماغ پر کھر کرتی چلے گئے اور بچپن سے اسے سب کو جھیل کے مایکل بڑھے ہوئے تھے لیکن ان کے مند میں ایک چیز انہوں نے ٹھان لی تھی کہ جو برطوہ میرے ساتھ ہوا ہے ویسا میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا بلکہ جو پیار مجھے نہیں ملا جو توضع مجھے نہیں ملی میں وہ پیار وہ توضع دنیا بھر کے سب بچوں میں لٹاؤں گا اس کا پریڈام یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی ایک الگ دنیا بنائی اس دنیا کا نام تھا نیور لینڈ رینچ جہاں پر وہ بچوں کو لاکے رکھا کرتے تھے جو انات بچے تو ان کو لاکے رکھا کرتے تھے اور انہیں سب سخزائیں اپلبد کراتے تھے وہاں پر انہوں نے ایمیزمنٹ پارگ بھی بنوایا تھا بچوں کے لیے ہی اور وہاں پر انہوں نے ایک زو بھی بنوایا تھا اپنے سب گھروں سے زیادہ سمیں وہ اپنے اسی گھر میں بتاتے تھے کیونکہ انہیں بچوں سے بہت لگا تھا لیکن جیسے بچوں سے اتنا پیار ہو اس پر لوگوں نے بلیم لگانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی بعد میں سارے بلیم فیک ثابت ہوئے ان پر یہ بلیم لگا تھا سب سے پہلے تو ایک لاپا روائی ان سے خود سے ہوئی انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے بلینکٹ کو فینس کو دکھانے کے لیے دو ہزار دو میں بالکنی سے نیچے لٹکا دیا ہوا تو کچھ نہیں تھا لیکن یہ ہوا تھا کہ ان کے فین بھی اس چیز کو فالو کرنے لگے ایک مہیلہ تھی اس نے اپنے بچے کو بالکنی سے نیچے لٹکایا اس لیے کیونکہ بیفکوفی کی کوئی علاج تو نہیں ہوتا بیفکوفی کا لیکن اس کی سزا ضرور ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہیں کھل کر پبلک کے سامنے معافی مانگنی پڑی کہ ہاں وہ مجھ سے غلط ہوا جو میں نے ایسے بالکنی سے لٹکایا اور اس گلٹ میں بھی یہ کئی دنوں تک اپنے کمرے میں بنتے ہیں ان کے باڈی گارڈ نے پتایا ایسا کہ انہیں بس چیز کا بہت گلٹ ہے اور جس وجہ سے وہ بہت سٹرس میں رہنے لگے تھے انہیں اپنے کیے پر بہت پشتاب تھا کہ انہوں نے ایسا کیا پھر اس کے بعد فینس بھی اس چیز کو اس طرح سے کرنے لگے بہت گلٹ ان سے یہ ہو گیا تھا اس کے علاوہ ان پر آروپ لگا کہ یہ چائلڈ ابیوس کے کیس میں ان پر آروپ لگا کئی بار لگے ایک نے انہیں کئی بار لگے اور یہاں تک کہ آروپ لگانا ہے والا جو تھا ان کا پرمتر تھا وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے ان کا پرمتر تھا نام تھا اس کا مارٹین بیسل اس نے اپنے ڈاکومنٹری میں لکھا تھا اور بعد میں وہ سب فیک ثابت ہوا کہ بچوں کو یہ ابیوس کرتے وہ بلکل گلت ثابت ہوا انہوں نے اپنے انٹرویو کے طوران کہا بھی تھا کہ مجھے اس سے اس طرح کی امید نہیں تھی لیکن اس نے ایسا کیا اب فائنلی وہ دن آتا ہے جس دن ان کے مرتی ہوتی ہے چوبیس زون کو ان کا ریہرسل تھا چوبیس زون دوہزار نو میں ان کا ریہرسل تھا ان کا جو آلبم تھا جس کا نام تھا اس سے پہلے کہ ہم اس دن تک پہنچے ایک بات ان کے بارے میں اور کہی جائے گی وہ بات یہ کہی جائے گی کہ جو ان کا جو سوچنے کا انداز تھا اور جو نرنہ لینے کی شمتہ تھی وہ قابل تعریف تھی ایسا اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کے جریعے ایک فیم کمانے والا ایک وقتی تھا جس کا نام تھا ایمین ایمز اس نے کیا کیا تھا کہ دوہزار چار میں جب اس نے اپنے آلبم بنایا تو اس میں پاپولارٹی کے لئے اس نے کیا کیا کہ مائیکل جیکشن کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی نقل اتار کے وہ ویڈیو بنایا مطلب ایک طرح سے اس نے مائیکل جیکشن کو ٹرول کیا تھا لیکن اس کے ویرود میں تو مائیکل جیکشن نے کچھ بھی نہیں کی کچھ بھی نہیں کہا اسے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ سور سے مت لڑو سور تمہیں گندہ کر دے گا اور اسے مزہ آئے گا تو مائیکل جیکشن نے اسے کچھ کہا نہیں لیکن کچھ اور کیا انہوں نے یہ کیا کہ سونی کے ساتھ ایک ڈیل کی اور اس ڈیل کے دوران جتنے بھی گانے ایمین ایم گائیں گے اس کے سارے رائٹ انہوں نے خرید ڈالے اور یعنی کہ جتنے بھی گانے وہ گائیں گے اس کا بینفٹ مائیکل جیکشن کو خود ہوگا لیکن اس کے بہت حضور یہ اپنی صحت سے ہار گئے اپنے نین نہ آنے والے بیمارے سے ہار گئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان پر چیلڈ اب اس کو آروپ لگا تھا جھونٹا آروپ لگا تھا ایک بار ایک ڈینٹس نے لگایا تھا وہ آروپ کبھی ثابت نہیں ہوا لیکن اس کے بہت حضور انہوں نے ایک بڑا ایمونٹ اس بچے کے فیوچر کے لے دیا جو بہت قابل تاریخ تھا اس کے علاوہ ان کا ایک بچہ فین تھا اور وہ ان سے ایک بار ملنا چاہتا تھا تو انہوں نے جو اپنی ایک الگ دنیا اپنا ایک الگ گھر بنایا تھا نیور لینڈ رینچ پہ وہاں پہ فیملی اسے انوائٹ کیا تھا اور اسی کے مادھم سے ان کا جو اپنا فرین تھا اس نے ڈاکومنٹری لکھ ڈالی کہ یہ بچوں کو ابیوز اس طرح کی بات اس نے ان کے بارے میں فیک لکھی اس کے علاوہ چیلڈ ابیوز کے وجہ سے جو ان پر ایلیگیشن لگی اس وجہ سے وہ کئی سالوں تک وہ کوئی پرفارمنس نہیں دے پائے لیکن جب یہ سب فیک ثابت ہوا تو اس کے بعد ان کی جو پرفارمنس تھی دوہزار نو میں وہ ان کی آخری پرفارمنس ثابت ہوئی وہ بہت ایکسائٹڈ تھے اس ایونٹ کے لئے اس لئے ایکسائٹڈ تھے کیونکہ ان کے چلڈرنز ان کے تینوں بچے لائف دیکھ رہے تھے اس چیز کو لائف دیکھنے والے تھے اس پرفارمنس کو لائف دیکھنے والے تھے اس کے لئے بہت ایکسائٹڈ تھے اپنے ریہرسل کر کے وہ گھر پہ لوٹے ہی تھے رات میں بارہ بچے کی بات ہے اس کے بعد انہوں نے ڈینر مانگا ڈینر کیا اپنے بیڈروم میں گئے کافی دیتا کوشش کرتے رہے لیکن انہیں نین نہیں آئے تو پھر اپنے میڈکیشن روم سے جو ان کے ڈاکٹر تھے وہ انہوں نے وہاں انہیں بلایا اور پھر اس کے بعد انہیں دوائی دینے کے لئے کہا اس کے بعد اس نے سب سے پہلے سب سے پہلے ڈائے زپم نام کی دوائی دی پھر لورا زپم نام کی دوائی دی انجیکشن لگا کے جاتے لیکن انہیں نین نہیں آتی اور ڈاکٹر پھر دوسرا انجیکشن لگا دیتے ایسا کرتے کرتے پھر اس نے کہا مائیکل جکسن نے خود کہا کہ آپ مجھے پروپو فال دے دیجئے آپ مجھے پروپو فال دے دیجئے تو مائیکل جکسن نے جب ایسا کہا تو ڈاکٹر نے اسے پروپو فال کی پچیس گرام کی ماترہ دی پروپو فال تب دیا جاتا ہے سرزری سے پہلے اور سرزری کے بعد ہی دیا جاتا ہے اور بینہ کسی میڈیکل ایککیپنٹ کسے دینا سنبھو نہیں ہے لیکن پھر بینہ میڈیکل ایککیپنٹ وہ اسے روز لیتے تھے اور انہوں نے یہی دیا اب پتہ نہیں پروپو فال کی ماترہ زیادہ ہو گئی یا پھر اتنے سارے انجیکشن جو انہیں دیے جا رہے تھے اس کے بعد یہ پروپو فال ان پر اتنا بھاری پڑ گیا کہ ان کی جو پلس جو تھی وہ اگدم دھیری پڑ گئی وہ اگدم بلکل انکانشیس ہو گئے بلکل بھی وہ اپنی چیتنا ہی کھو بیٹھے ان کا آنکھیں کھلا مو کھلا اور کوئی رسپونڈ وہ کر ہی نہیں رہتے اب یہ ڈاکٹر گھبر آیا اب یہ ڈاکٹر گھبر آیا اور اس نے بینہ سوچا سمجھو انہیں سی پی آر دینا شروع کر دیا ایک بڑھ یہ جاننے کی کوسش نہیں کی کہ ریسپیریٹری اٹیک تھا یا پھر ایک کارڈیا کر رہا ہے سب بس سی پی آر دیا جو اور سے دوانا شروع کر دیا کب تک دس منٹ تک بہت بڑی گلتی تھی یہ ہیلپ کے لئے چل لیا کوئی نہیں آیا اس کے بعد وہ نیچے جا کے اس کی جو سیف ہوتی اس سے کہتا ہے گیٹ ہیلپ گیٹ سیکیورٹی گیٹ پرنس اس سے بھی کچھ سمجھ نہیں آئے کہ اسے کرنا کیا ہے وہ صرف ان کے بڑے بیٹے پرنس کو لے کے جو صرف بارہ سال کا تھا اس کے پاس چلی آئی میکل جیکشن کے پاس چلی آئی اب اس ڈاکٹر نے سوا بارہ بجے مائیکل امیر کو فون کیا لیکن وہ اس سمجھ گھر پہ تھا ہی نہیں اسے فون کیا وہ سیکیورٹی سے ان کی سیکیورٹی سے ریلیٹر تھا لیکن وہ اس سمجھ گھر پہ تھا ہی نہیں جب وہ اس سمجھ گھر پہ نہیں تھا تو اس نے دوبارہ دوسرا فون کیا البرٹو پرسول جو وہ بھی ان کی سیکیورٹی سے سمبندے تھا تو وہ فوراں وہاں پر دوڑ کر آیا اور اس کے بعد البرٹو نے 911 میں کال کیا البرٹو نے جب 911 میں کال کیا اس سے پہلے چھو ڈاکٹر تھا اس نے اس سے بتایا کہ یہاں پر میڈیکل کی چیزیں ہیں دوائیاں یہ سب ہمیں ہٹا دینا چاہیے تو البرٹو نے منع کیا کہ نہیں ہے ہم کشنی کرنے والے تو اس نے خودی ایک بیگ میں بھر کے ہٹا دی اور بعد میں انویسٹیگیشن کے دوران وہ بیگ ملا بھی کہ کون کون سے دوائیاں دی گئیں تھیں یا پھر کیا کیا تھا وہ سب ملا بھی بورڈی گارڈ بھی اس کا وہی پر آیا اب اس کے بعد جب فون لگایا گیا 911 میں تو بتایا کہ ان کی کیا حالت ہے بتاؤ ہمیں تو اس نے بتایا کہ وہ بلکل بھی کونسس نہیں ہے آنکھ موہ سب کھلا ہے کچھ اس پانڈ نہیں کر رہے تو اس نے بولا کہ انہیں جلدے سے زمین پر لٹا ہو اور انہیں CPR دو چکا تھا اس کے بعد انہیں اسپطال لے کر بھاگے اسپطال میں ان کا شروع ہوا علاج لیکن اس کے باوزور ان کی مرتی ہو گئے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چلاہ پر واہی کی اب انہوں نے چاہے کچھ بھی کہو مایکل جیکسن نے لیکن انہوں نے پروپو فال دیا کیوں بینہ کسے میڈیکل ایکیپنٹ کے اور دوسرے چیز سے اس کمرے میں جو دوائیاں تھی اور دوسرے چیز سے انہیں کچھ ضروری چیزیں ایسے بھی جو نہیں تھی کون سے ضروری چیزیں وہاں پر تی سی آئی نہیں تھا یعنی کہ جب آپ ہائی لیول کے انیس تھیک یوز کر رہے ہیں تو اگر اس کا کوئی ریاکشن ہو تو اسے کنٹرول کرنے کے لئے تی سی آئی ہونا چاہیے وہ اس روم میں نہیں تھا پلس اوکسی میٹر نہیں تھا اس روم میں اس کے علاوہ وہاں پر الیکٹریو کارلوگرام بھی نہیں تھا جس کی ضرورت تھی کیپینو گرافی بھی نہیں تھی اس کے علاوہ نون انویزیو بی پی مونیٹر بھی وہاں پر نہیں تھا جس ایسے ان کے حالت تھی انہیں ایڈوانس میڈیکل ہیلپ کی ضرورت تھی اور اس نے کیا کیا دس منٹ تک سی پی آر دیتا رہا اب اس نے جان بوچ کے کیا یا کسی کے کہنے پر کیا یہ تو کوئی ثابت نہیں ہو پایا لیکن اس کے اس گلتی کی وجہ سے اسے چار سال کی سزا ضرور سنائے گئے یہاں تک کہ جو میکل جگسن کے ریلیٹیف سے وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی حتیہ ہوئی ہے مرڈر ہوا ہے یہ اب جو بھی تھا یہ تو مرنے والا جانے ہیں اور جو ایسا بھی تھا لیکن بہت کم رومر ہیں انہوں نے دل دنیا کو الویدا کر دیا تو جیسا میں نے آپ کو بیچ میں بتایا تھا بات میں اس بات کو میں نے چھوڑ دیا تھا کہ ان کے جو پتا تھے ان کی ناک پر ٹرول کرتے تھے وہ دماغ میں ان کے بھر گیا تو انہوں نے اپنی ناک کی پہلے سرزری کرائی سرزری کرانے کے بعد بھی انہیں اپنی ناک کچھ ٹھیک نہیں لگے انہوں نے دوبارہ سرزری کرالی دوبارہ سرزری کرانے کے بعد انہیں سانس لینے میں دکتیں محسوس ہونے لگی پھر اس کے بعد تبارہ اس کے بعد وہ ناک کی اتنی بار سرزری کراتے گئے کہ عام آدمی سوچیں نہیں سکتا کہ کتنی کرانے لگے ہو سکتا ہے اس کے ایک وجہ یہ ہو کہ انہیں بار بار سانس لینے میں دکت ہو رہی ہو لیکن پھر اس کے بعد کبھی چن کی سرزری کرا رہے تھے کبھی چہرے کی سرزری کرا رہے تھے فرنس اتنا ہی نہیں ان کے ساتھ بھیدباؤ والا بھیوہار بھی کیا جاتا تھا وہ تو سرزری کرانے کے بعد ان کی سکن اتنی زیادہ سفید ہو گئی لیکن پہلے یہ ڈارک تھے تو اس وجہ سے ان کے ساتھ بھیدباؤ کیا جاتا تھا وہاں پر ہوتا ہے اس طرح سے میں نے سنا تھا کہ وہاں جہاں کے یہ رہنے والے ہیں وہاں پہ امریکہ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو سونی کا چیئرمن تھا وہ ان کے ساتھ اسی وجہ سے بہت بھیدباؤ کرتا تھا وہ ان کے ساتھ اس وجہ سے بھیدباؤ کرتا تھا اور یہ بات انہوں نے اپنے انٹرویو کے دوران بھی بتائی تھی ایسی کچھ اور بھی باتیں تھی لیکن یہاں پہ جو مین مددہ تھا وہ یہ تھا کہ اتنی کم عمر میں ان کی جو مرتی ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی اور کیا اس سے ٹالا جا سکتا تھا اس ٹرس کتنی خراب چیز ہے کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ویل پاور اتنی سٹرونگ ہوتی ہے انسان کو سپورٹ کرنے والے اس کی قدرہ کرنے والے لوگ اس کے آس پاس زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اس محول کو اس طرح سے اس کے آس پاس کے محول کو بنا دیتے کہ انسان کڑی سے کڑی چنوٹی تک پار کر جاتا ہے لیکن اس کے بفریج جب اسے ٹرول کرنے والے لوگ اس کے آس پاس ہوں اور وہ اس کے علاوہ وہ اپنی فیزیکل ہیلس سے بھی جوز رو دو بار ان کے ایکسیڈنٹ ہوئے تو اس کے بعد انہیں دنیا بھر کی چیزیں دکت ہو گئی تھی سپائن ان کی ڈیمیز ہو گئی تھی انہیں بیک پین شروع ہو گیا تھا اس کے علاوہ انہیں ڈپریشن ہو گیا تھا انہیں نین نہ آنے کی بیماری ہو گئی تھی کئی کئی دنوں تک نین نہیں آتی تھی یہ سب چیزیں تھی اور انہیں سمحالنے والا کوئی تھا نہیں تو یہ سب چیزیں تھی جس وجہ سے ایسا ہوا ویڈیو پسند آئے تو میک شور چینل کو سبسکرائب